بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسٹر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروی انگلیننگ ڈیزائننگ فارمشنگل پیٹ فارم سے میں آج آپ کو آرزنٹل کرب کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو آرٹو کائٹ کے اندر کیسے ٹراغ کر سکتے ہیں اسے کوارڈنیٹ کیسے نکال سکتے ہیں پوری کرب اور اس کے ایلیمنٹس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے آپ کو پاس تین پوائنٹس پی سی سٹیشن پی آئی اسی طریقے سے آپ کا ریڈیس اور یہ آپ کی ایل سی سی لنٹ آف سرکولر کراف ای ایکسٹرنل ڈسٹنس ایم میڈ آرڈینیٹ اور یہ پی سی سٹیشن اور یہ پی ٹی سٹیشن مکمل طور پہ اس کو ہم ڈراغ کرتے ہیں آئی 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 آٹو کائٹ کے اندر اور دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ پی لینڈ یا لینڈ کی کمانڈ لے لیں جو بھی اور جو آپ کو پاس کوارڈنیٹ پہلے سٹیشن کے آپ کو پاس ہیں زیرو زیرو یا پی سی پوائنٹ کا پہلا اس کو آپ انٹر کر دیں اور اس کے بعد اسی طریقے سے نیکسٹ پی آئی جو آپ کے پاس ہے اس کی نردنگ اور کومہ اچنگ لگا کے اور اسی طریقے سے تھرڈ پوائنٹ آپ اپنا اس کا ڈراغ کر لیں اور اسی طریقے سے آپ آگے لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس یہ میں نے پوائنٹ ڈراغ کر لی ہیں اور یہ اس کے کوارڈنیٹس یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ سیم ٹو سیم وہی کوارڈنیٹ اس کو بھی میں نے ڈراغ کر لی ہیں اس کے بعد یہ آپ اس کی لسٹ لائی ٹیسٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی لسٹ کے اندر بھی اس کے کمانڈ آ جائیں گے اسی طریقے سے آپ سب سے پہلے سرکل کی کمانڈ لے لیں اور جو آپ کا پاس ٹی ایل ہے ٹھری سکسٹی نائن پوائنٹ سکس زیرو اس کا ریڈیس کے ساب سے آپ اس کا ایک سرکل لگا لیں پی آئی پوائنٹ کے ساب سے اور یہ آپ اس کو ریس کر کے اور اس کے اندر لائنڈ کی کمانڈ لے کے اور جسٹ لائنڈ آپ اس کی ڈراغ کر دیں آپ کلر چینی کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس ٹی ایل ٹری سکسٹی نائن پوائنٹ سکس زیرو کے ساب سے اس کا ڈسٹنس آ گیا سارا اسی طریقے سے آپ لائنڈ کی کمانڈ لے لیں اور جو سرکل کا دونوں اینڈ ہیں اس کو آپ ملا لیں تو یہ آپ کے پاس ہم نے سی ایل چوارڈ لائنڈ آپ کے پاس آ جائے گی سیمن زیرو ایٹ پوائنٹ ایٹ سکس جو آپ کو پاس ٹیٹے دن در سیٹ پہ نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے لائنڈ کی کمانڈ دوبارہ لے لیں اور اس کا سینٹر پک کر کے پی آئی پوائنڈ کو پر آپ رکھ کے اور جو میڈ آڈینڈ کا ڈسٹنس ہے ففٹی وان پوائنٹ تھری زیرو اس کو پر آپ لائنڈ لگا لیں یہ آپ کا میڈ آڈینڈ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کو اوپر لائنڈ لگا لیں ابھی جو لائنڈ آپ کی پی آئی پوائنڈ سے لے کے اس ڈسٹنس تک بچے گا وہ آپ کا ایکسٹرنل ڈسٹنس ہی یہ آپ کے سامنے در نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو بہت ہی سانی کے ساتھ یہ ڈراؤ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے اندر ریڈیس کی کمانڈ لے لیں تو آف سیٹ آپ لے لیں اس کا جو آپ کا پاس ریڈیس ہے بارہ سو پچاس پوائنٹ زیرو کا تو اس کو اوپر لائنڈ لگا کے آپ اس کو ایکسٹرنڈ کر دیں سینٹر لائنڈ جو آپ نے ایکسٹرنل ڈسٹنس اور میڈہ ڈینیٹ کے لگائی تھی اس کو ادھر تک ایکسٹرنڈ کر لیں اور اس کے بعد ریڈیس کی کمانڈ لے لیں اور جو ریڈیس آپ کے پاس ہے وہ آپ ریڈیس کے اندر انٹر کر دیں آپ وہ ریڈیس انٹر کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی جو ادھر پی سی پوائنٹ اینڈ ہو رہے ہیں تو وہ ادھر تک وہ مکمل طور پہ یہ آپ کا سرکل ادھر سے میچ ہو گیا تو اس میں آپ باقی جو ایکسٹرنل ہے اس کو آپ کمانڈ سے ایکسٹرن کر دیں اس کو اور یہ اب یہ آپ اس کی کی سرکولر لائنڈ چیک کریں گے تو یہ آپ کی ڈرہنگ کے ساتھ سے مکمل آئے گی تو اسی طریقے سے یہ آپ لائنڈ لگا دیں اس کے تو یہ آپ ریڈیس ہو جائے گا سارا اور پی سی پی ٹی پوائنٹ اس کے سامنے آ جائیں گے آپ کے آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کو پاس ہرزنٹل گروہ ہم نے ادھر ڈرہ کر لی ہے مینوال طریقے کے ساتھ آپ اس کو کیسے ڈرہ کر سکتے ہیں آپ اس کی ڈیمینشن دیکھ سکتے ہیں پوری لسی سی کی ڈیمینشن سیون ون فائی پوائنٹ سیون ٹو یہ آگئی ہے پوری ڈسٹنس آپ کا پاس اسی طریقے سے آپ اس کی لائی چیک لسٹ کے اندر چیک کر سکتے ہیں اور اسے ڈیمینشن لے سکتے ہیں تو یہ آپ کا پسی پوائنٹ اور پی آئی پوائنٹ کی ڈیمینشن وغیرہ بھی آپ کے سامنے اندر آ جائیں گی ساری جو بھی ہے اور ڈرائنگ کے ساتھ سے مکمل تو آپ ٹیکسٹ میں جا کے اور اس کے پر پسی سٹیشن اور جو اس کا سٹیشن بن رہا ہے ڈیمینشن کے ساتھ سے وہ آپ ادھر لکھ لیں اور اس کو آپ روٹیٹ کر دیں لائن کے ساتھ سے اور ادھر پیسٹ کر دیں اسی طریقے سے اس کو آپ کاپی کریں اور اس کو میرر کر کے سیم تو سیم دوسری جگہ پہ لے آیا ہے اور اس کے اندر جو آپ کی LCC کی لائنٹھ آئی تھی اسی سٹیشن کے اندر سیون وان ایٹ وائنٹ سیون وان یہ آپ اسی سٹیشن کے اندر آپ پلس کر دیں تو یہ آپ کا پاس پیٹسٹیشن کی ویلیو اس کے آڈی آ جائے گی اسی طریقے سے پی سی پی ٹی پوائنٹ آپ کے پسامنے آ گیا اور آپ اس پوائنٹ لائنس کو جتنا رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں اور باقی کے ساتھ سے آپ اس کو ٹرم کر لیں اسی طریقے سے یہ آپ کا پی آئی پوائنٹ آپ پی آئی پوائنٹ کے ادھر کوارڈنیٹ لگا سکتے ہیں میں نے یہ لپس کی کمانڈ کے ذریعے کر رہا ہوں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یا میانویل بھی آپ لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے پسامنے ٹی ایل جو اس کے ایلیمیٹس ہوگا رہا ہیں ان کی آپ ہیڈنگ دے دیں اس کو ایڈک ٹیکس کے اندر جا کے اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس ایکسٹرنر ڈسٹنس ای ایم میڈ آرڈینیٹ اور یہ آپ کے پاس ایل سی سی اور یہ آپ کے پاس اس کو یہ آپ کا ڈیفلیکشن انگل ہے آپ اس میں جو ڈیفلیکشن انگل کے ساتھ سے دونوں پی آئی پوائنٹ کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا اگر یہ منس میں آئے گا تو آپ کی کرو لیفٹ سائیڈ کی ہوئے گی اور پلس میں آئے گا تو رائٹ سائیڈ تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ پوریس کے ایلیمیٹس اگر ہم نے یہ لگا دی ہیں ابھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں گا آپ اس کے کوئی نیٹس کیسے نکال سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایل سی سی کی لینٹ ہے سیون ون ایٹ پوائنٹ سیون ون تو آپ ڈیوائیڈ کی کمانڈ لے لیں اور رائٹ کے بعد آپ پوائنٹ سیڈیل کرنے سے رجائیں اور جو بار ان پوائنٹس کے اوپر پی ایل کی کمانڈ لے کے آپ پولی لائن ڈراغ کر دیں تو آپ پولی لائن ڈراغ کریں گے اور اس کو آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پولی لائن ان ان پوائنٹس کے اوپر آئی لائٹ ہوگی ہے اس کے اندر آپ لسٹ کی کمانڈ لے لیں اور یہ دیکھیں گے آپ لسٹ کی کمانڈ کے اندر اس کے کمپلیٹ کوائنٹس آپ کے سامنے آگئے ہیں آپ کو اسے اکاپی کریں اور آٹو کائیڈ کے اندر آکے پیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی آپ ایڈیٹ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں پوائنٹس وغیرہ کو آپ اس کے اندر ایڈیٹ کر سکتے ہیں جتنے دنس کے اوپر. آرڈیز وغیرہ جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ اس کے اندر لے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اپنی ورکن ورز انڈر کارف کے کوارڈنیٹس بغیرہ بغیر کسی سوٹ فیر کے ایگل پوائنٹ یا سیول تھری ڈی کے بغیر آپ مینویل ڈرا کر سکتے ہیں یہ میرے پاس اسی طریقے سے اس کی لفز کمانڈ ہے یہ آپ کے پاس یہ ہوگی جو آٹوکیڈ یوز کرتے ہیں اگر نہیں ہیں تو آپ مجھ سے یہ لے سکتے ہیں تو آپ پوائنٹس کو آپ کلک کرتے جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی نارتنگ اسٹنگ دے دے گا یہ دونوں صورتوں میں آپ اس کو پرنٹ دینا چاہتے ہیں کنٹرل پی کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پرنٹ دے کے اور اپنا آپ کم چلا سکتے ہیں سائٹ کے اوپر خود ہی ڈرا کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی ایکسٹر ورکنگ کی ضرورت نہیں اور بہت سمپل اور ایزی طریقے سے آپ اس کو ڈرا کر سکتے ہیں اسی طریقے سے لفز کمانڈ لے کے آپ ایکسل کے اندر اس کو پیسٹ کر لیں اور ڈیٹے کے اندر جا کے ان کے ٹیکس کو آپ ایڈے اسی طریقے سے ایڈجسٹ کر لیں اس کو نیکس پر ریفنش کر دیں تو یہ آپ کے کالبی شکل میں آ جائے گا آپ اس کے اندر سے بھی پرنٹ لے سکتے ہیں اور اپنا آپ کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو سے بھی آپ پوائنٹ لینا چاہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اور اپنی ورکنگ ساری کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ